اسلام علیکم حیویئرز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریما جی ہاں ریما نے شرکت کی ایک نئی ایون پہ خلیل و رحمان کمر کے بیٹے کی شادی اور پر ستاروں کی بڑے بڑے ستاروں کی آمد جی ہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خلیل و رحمان کمر کا بیٹا آبی رحمان کھان کی شادی تھی اور شادی کے موقع پہ بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی ان میں پاکستانی ستارے ٹوپ پہ رہے ہیں جن میں جویریہ ساؤت ان کے ہزبنڈ ساؤت بھی شامل تھی اس کے لئے ریمبو اور ان کی بائیف صاحبہ بھی شامل تھی بہت سے ٹوپ ایکٹر اور ایکٹریسیز بھی شامل تھی کیونکہ خلیل و رحمان کمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سینئرز اور ٹوپ ایکٹر اور ایکٹریسیز کو انوائٹ کیا ہے انہوں نے جونئر ایکٹرز کو انوائٹ نہیں کیا ہے نہ ہی ایکٹریس کو انہوں نے کہنا ہے کہ جونئرز میں کافی زیادہ ایٹیجور ہے جو انہیں بلکل نیف سن اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اگر کوئی بھی ڈراما یا کوئی بھی کچھ بھی لکھیں گے وہ صرف اور صرف سینئرز کے لکھیں گے انہوں نے کبھی بھی جونئرز کو ایڈ نہیں کرنا نہ ہی وہ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ایکٹنگ ایک سکل ہے کسی میں کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں اس شادی میں صرف وہی شرکت کرے گا جس کی ایکٹنگ اچھی ہوگی جی ہاں جس کے بعد لوگوں نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ آپ شادی پہ صرف لوگ کی قابلیت کو دیکھ ان کو شادی پہ بلاتے ہیں پاکستانی ڈریکٹر پاکستانی رائٹر ٹوپ رائٹر خلیل اور رحمان کور جنہوں نے بہت سے ڈراماز لکھیں ہیں جن میں ہائی رحم صدقے تمہارے جو ان کی ذاتی زندگی پر مبنی تھا جس کے بعد لوگوں نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو ٹی وی پہ کیوں لارہے ہیں جس کے بعد ان کی فیملی نے بھی اترازات کی لیکن خلیل اور رحمان کور نے اس ڈرامے کو لکھتے رہے اور اسے آگے بڑھاتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ڈراماز لکھیں میرے پاس تم ہو جو انڈیا میں بھی بہت مقبول ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈراماز ہیں اب ملتے ہیں کچھ دیو بعد نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ